اسلام علیکم پیارے دوستو ای ایم گلانی پروڈکشن ساتھ ایک بار بھیج سے آپ لوگوں کو خوش آمدید دوستو آج کی میری جو ویڈیا ہے وہ ان دوستوں کے لیے جنہوں نے ڈیجی سکیل کا کوسٹ آٹ کیا تھا اور جو ڈیجی سکیل میں انڈرول ہو چکے تھے اور وہ اپنا کوسٹ کانٹیو کر رہے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ نے جو کوئیز آئے ہیں ان کو اٹیمٹ کیسے کرنے ہیں جو آپ کے کوئیز آئے ہیں مطلب ملٹیپل چوائس ہیں آپ کے سوالات آئے ہیں وہ آپ نے کیسے کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا جناب ڈیجی سکیل کی اپلیکیشن پر اس کا سارا میتھڈ میں نے آپ کو پہلی ویڈیوز میں بتایا ہوا کہ کیسے انسٹال کرنی ہے کیسے اس میں سائن ان ہون رہے ہیں اگر آپ پہلے سے سائن ان ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کا ہوم پیج آ جائے گا اگر آپ اس میں سائن ان نہیں ہیں تو آپ کو سائن ان کرنا پڑے گا تو ابھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ پہلے والا جو آپشن ہے یہ کورسز کا یہاں پہ میرے پاس جو کورسز چاہ رہے ہیں وہ ڈیجیل لیٹریسی کا ہے اور دوسرا ہے آٹوکیڈ کا تو ابھی ڈیجیل لیٹریسی کا ہم کرتے ہیں آٹوکیڈ کی جو ہے نا اپنی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جب آپ نے اس کو اکی کرنا ہے تو یہ آپ کے جو ہیں سوالات سوری آپ کے لیکچرز چلنا شروع ہو جائیں گے ابھی اس میں سے مسئلہ ہے کہ ہم نے جو کرنا ہے وہ اس دفعہ کیا کرنا ہے قویز جو ہے نا ان کو آٹیمٹ کرنا ہے تو اس کو ہم بیک کرتے ہیں بیک کرنے کے بعد ہم لاتے ہیں اپنے ہومپیج پر یہاں پہ ہم نے جانا ہے ٹاسک پر کس میں جانا ہے ٹاسک میں ٹاسک میں جائیں گے تو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے جی اسک طرح کوئی بھی نہیں آئی دوسرا آپ کا اپشن یہ کوئیز کا ہے یہاں پہ ایکسرسائیز یہاں پہ آتی ہے جی کوئیز یہاں پہ ایکسس ہے یہاں پہ قویز ابھی دیکھیں گی قویز نمبر ون ہے یہ دیجٹل لیٹریسی کا یہ میں پہلے اٹیمٹ کر چکا ہوں تو میرا یہاں پہ جو انہوں نے شو کیا ہوا ہے سٹیٹس ہو کیا ہے اٹیمٹڈ کا نیچے جو ہے اٹوک ایٹ اس کے میں ابھی کرنے ہیں اس کی لاسٹ اٹھارا اینڈیٹ ٹھیک ہے تو اس کا ہے ابھی تک اوپن تو میں اس کو کرتا ہوں اوپن کیونکہ مجھے ابھی ان کے قویز اٹیمٹ کرنے ہیں پہلے میں نے نہیں کیا ابھی یہاں پہ آپ کا آئے گا فارگرامپ اللہ آپ نیو ہیں تو آپ کا فریلانسنگ کا آئے گا ساتھ میں دوسرا جو بھی آپ نے سیلیکٹ کیا ہے دیجٹل مارکیٹنگ گرافک دیزائننگ جو بھی ہے ابھی اس جگہ پہ میرے آ رہے ہیں دیجٹل لیٹریسی کے آ رہے ہیں آٹوک ایٹ کے آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کرنا ہے جنابے والا سوال نمبر قویز نمبر وان کو اٹیمٹ کرنے ہے آٹوک ایٹ کام کرتے ہیں اس کو اوپن کیا اوپن کریں گے آپ کے پاس اس طرح کا ساری ڈیٹیلز آ جائے گی پہلا ہے جی آٹوک ایٹ دوسرا آ جاتا ہے جی قویز نمبر وان اوپن ڈیٹ تھی چودہ فروری دوہزار بائیس اور ڈیو ڈیٹ ہے جی اٹھارہ اٹھارہ سے پہلے پہلے کرنا ہے مارکس آپ کے پاس ٹین ہے ریزارٹ آن بھی کلیر ہے اور سٹیٹس کیا اس کا اوپن یہاں پہ ہم نے یہ جو اپشن آ رہا ہے اس پہ آ کے ہم نے کیا کرنا ہے ٹیک قویز ٹیک قویز کریں گے آپ کے پاس اس کی انسٹرکشن آ گئی انسٹرکشن میں باقی چیزیں وہی ہیں جی قویز will be based upon multiple choices question MCUs you have to attempt the quiz online you can start attempting the quiz within given date of a particular subject میں آپ کو موٹا موٹا اردو میں بتا دیتا ہوں کہ پہلی بات ہے وہ کہہ رہے گا آپ کے پاس جو قویز ہیں MCQUs کی شکل میں ہوں گے دوسری ہے کہ آپ نے ان کو due date سے پہلے پہلے attempt کرنا ہے تیسری ہے کہ 90 second آپ کے پاس ہوں گے ہر ایک سوال کو attempt کرنے کے لیے اور اس کے بعد جی next کیا آ جاتا ہے جب آپ نے کسی سوال کو کیا کرنا ہے attempt کر لینا اس کے بعد آپ نے next کا button دبانا تاکہ وہ سے وہ جائے اور next والے بھی چلے جائیں do not press back button back button نہیں کرنا جب آپ قویز کر رہے ہو attempt or don't refresh page کو refresh نہیں کرنا اس کے بعد saving ہے saving ہونے دنی ہے question time out اگر time ہو جاتا ہے تو آپ نے next جو اینا سوال پہ تب جانا ہے اچھا if for any reason you lose access to internet اگر آپ کے پاس internet کی ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ آپ جو اینا again ان کو attempt کر سکتے ہیں لیکن وہ پہلے والے جو کیس ہیں وہ بہت میں نہیں ہوں گے اور اس کو expiry date سے پہلے پہلے آپ نے attempt کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے if any trainee failed to attempt the quiz time then no retake اور offline quiz will be had اگر آپ time اپنا گواہ بیٹھتے ہیں جو 90 second کا time انہوں نے یہ اوپر mention کیا ہے تو دوبارہ آپ اس کو attempt نہیں کر سکیں گے اس کو خیال سے کرنا ہے اور اپنے time پہ کرنا ہے یہاں سے ہم کرتے ہیں start quiz کا button دبا دیا ہم نے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس quiz جس کے ہو جائیں گے open اچھا یہ دیکھیں ہمارے یہ time چلنا شروع ہو گیا 80 second 70 80 65 85 یہ وہ something یہاں پہ quiz number 1 آگیا start time آگیا ہمارا آگے تین بھائی کا 33 minute پہ ہم نے start کر دیا تھا سترہ فروی کو کہا رہے ہیں start time نیچے آگیا which of the following angle of horizontal line horizontal line کا جو angle ہے وہ کون سا ہوتا ہے 90 ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے save کیا save کرتے ہی اس آتھ میں next آگیا ابھی دیکھیں دوبارہ 90 second سوٹ ہو گئے ہیں question number 2 all the bars of ribbons can be turned off using hide all options clean screen یہ وہ فلا فلا تو آپ نے ان کو تو اگر آپ نے اپنے جو related questions ہیں ان کو مطلب lectures میں اگر آپ نے ان کو attend کی ہے تو آپ کے لئے یہ سوال کوئی مشکل نہیں ہوں گی آپ easily ان سوالوں کو solve کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جو آپ کے lectures ہیں وہ پہلے دیکھنی ہوں گی 2D stands were 2 dimensional ٹھیک ہے یہ بھی پتہ ہے بڑے آسان سے سوال ہوتے ہیں بشرتے کہ آپ نے lectures آپ کے جو related ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں اگر نہیں which command is used to increase or decrease apparent size of the zoom real time pen and zoom یہ والے use ہوتے ہیں تھی in AutoCAD which unit is represented by the double question mark اچھا یہ double جو آتے ہیں اس سے کیا ہوتے ہیں یہ کس چیز کو inches کو شو کرتے ہیں ٹھیک ہے next in AutoCAD there are maximum dash method to draw a line one two three four چاہر اس کا مجھے confirm نہیں ہے لیکن there are maximum three ہیں بارہر آپ نے lectures آپ نے دیکھے ہوں گے تو آپ پتا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ نے پوچھنا ضرور ہے کمنٹ سیشن میں آکے اور ہمارے اس چینل کو اگر آپ نہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے کہ ہمارے آنے والے تمام نوٹیفکیشن آپ تک ملتی رہے کیونکہ ایک quiz کے بعد ابھی آپ کہنا میں اس کا assignment آئیں گی وہ بھی میں آپ کو سال کر سبمیٹ کروانا سکھا دوں گا کہ کیسے اس کو سبمیٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہی پڑے گا اور بیل کا ایکن وہ تو لازمی بات ہے ٹھیک ہے یہ in AutoCAD the shortcut key of using units is UN ٹھیک ہے سوری US ہوتا ہے چلیں یہ ہو گیا ہمارا جناب یہ دیکھیں status پہلے open تھا ابھی ہمارا attempted ہو گیا تو یہ ہم نے ok کر دی ہے ابھی ہمارا یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کا status باہر ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ آگے courses میں جائیں واپس courses میں جائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا status باہر تھوڑا سا آگے چلا گیا ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں کچھ progress کی ہے lecture آپ نے لازمی ٹرینڈ کرنے ہے وہ 100% دیکھنے پڑیں گے وہ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو اس کا certificate وہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ 6% ابھی ہمارے progress ہوگی پہلے نہیں آ رہی تھی اوپر والے کے 11% ہوگئی ہے نوٹس بورڈ یہاں پہ آپ کے پاس جو important news and events ہوتے ہیں ان کے notification آتے ہوتے ہیں ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے reported links جو ہیں ان میں سے آپ کو اچھی چیزیں مل جائیں گے یہ چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے اور اگر کسی قسم کے کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ نے کمنٹ سیشن میں لازمی پوچھ رہا تاکہ میں اس کی نیکسٹ ویڈیو بنا کر آپ تک بھی تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا انشاءاللہ پھر ملیں